اور کچھ بتائیں آپ کو وزیراعلا سندھ کی تمام سرگرمیاں میڈیا تک محدود ہیں ان کی نوکری پکی ہو چکی ہے اگر مراد علی شاہ نوکری سے فارغ ہوئے تو نیوز اینکر بن جائیں گے رانوما پی ٹی آئی حلیم عادل شیخ کے وار کہا سندھ حکومت میں معاملہ چلانے کی کوئی اہلیت نہیں اقدامات کرنے کے بجائے عوام کو خوف زدہ کر رہی ہے وزیراعظم کی قیادت میں فاقی حکومت نے مثالی اقدامات اٹھائے ہر روز سی ایم ہاؤس کے کمرے سے نکلتے ہیں دوسرے کمرے میں آتے ہیں ایک سیٹ لگا ہوتا ہے مائک لگا ہوتا ہے اور وہ ایک بلٹن پڑھنا شروع کرتے ہیں دھراؤ دھمکاؤ خوف پھیلاؤ بلٹن سٹارٹ ہو جاتا ہے مراد علی شاہ صاحب کی نوکری پکی ہو چکی ہے جس دن یہ نوکری فارغ ہوگی کہیں بھی جا کے وہ بہتری نیوز اینکر بن سکتے ہیں صرف دھرانے کے لیے دھمکانے کے لیے خوف پھیلانے کے لیے مراد علی شاہ صاحب ایک رونا دھونا بلٹن ان کا ہر روز چلتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کرونا کا اس سے کیا باستہ ہے کیا کچھ آپ نے کیا ہے عمران خان صاحب ان کی کاوینہ بیٹھی ہو دی بتاتے ہیں کہ ہم نے بارہ سو رب کا پیکج دیا ہم نے یہ کیا ہم نے غریبوں کو ایک سو چوالی سارو روپے دے دیے ہم نے بجلی کے مل ریزیڈنشل بھی تین ماہ کے لیے ان کی قسطیں کر دیں ہم نے جو بیروزگار مزدوروں کے لیے الگ پیکج لے کر آگئے ہم نے جو انٹریس ریٹ تھا وہ ایٹ پرسنٹ پہ آگیا ہم نے انڈسٹری کھول دی یہ کھول دیا مطلب فیڈل گورنمنٹ کی آسد عمر صاحب کی اور دیگر کی جو پریس کانفرنس ہوتی اس میں بتایا جاتا ہے ضرور ایک فیگر بتائی جاتی ہے تعداد ارے بھائی یہ جو تعداد بنانے کے لیے دیلی بولٹن آپ لگاتے ہیں مراد علی شاہ صاحب یہ کسی کہتے ہیں اس کو ایڈوائزر کو کہہ دیں انڈسٹ انفرمیشن والے کو وہ ہی بتا دیا کرے گا